بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم لوگ اپنا ENG301 کا لیکچر نمبر 19 سے سٹارٹ لیں گے اپنے فائنل ٹرم کا آج کے جو ہمارا فائنل ٹرم اچھا ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ بات شکر ہے کہ وہ مجھے جاتا گیا بہت سارے سٹیڈی گروپس ہیں جس میں بہت سارے لوگ حالم کے نام سے پیڈ سرویسز دینا سٹارٹ کر رہے ہیں وہ میں نہیں ہوں میں کسی بھی قسم کی پیڈ سرویسز نہیں دیتی میں پہلے دیا کرتی تھی لیکن اب میں کسی بھی قسم کی پیڈ سرویسز نہیں دیتی تو جو سٹیڈی گروپس میں جو لوگ حالم کا نام استعمال کر کے پیڈ سرویسز وغیرہ دے رہے ہیں وہ میں نہیں ہوں بلکل بھی آپ لوگ درسٹ مت کیجئے جسٹ وہ فیک ہیں دھوکہ دے رہے ہیں بھئی آپ لوگوں کو اچھا ہم لوگ چلتے تھے آج کے لیکچور کی طرف بیسک ارگنیزیشنل پلانز کی بارے میں آج ہم لوگ نے پڑھنا ہے ویسے تو دو طرح کی اپروچز استعمال کی جاتی ہیں میسیجز لکھتے ہوئے ایک تو ڈائریکٹ اپروچ ہوتے ہیں اور ایک ڈائریکٹ اپروچ ہوتی ہے انہوں کو ہم لوگ پڑھیں گے بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے آپ کو یہ کنسپٹس جسٹ آپ لوگ کے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں یہ کنسپٹس تو بس آپ لوگوں کو پھر کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں ڈائریکٹ یعنی کہ ڈیٹیکٹیو اپروچ کو چانل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کا کی شیئر بھی لازمیں کر دیجئے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آتی ہے آپ لوگ کو نوٹیفیکشن مقینا ملتا رہے جب آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہوگا تو اچھا ڈائریکٹ یعنی ڈیٹیکٹیو اپروچ اگر تو آپ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ آپ کی آرڈینس انٹرسٹیڈ ہوگی آپ بسیت کوپریئٹ کرے گی جو بھی آپ لوگ بولیں گے اس کو مان لے گی وہاں بھی آپ لوگوں نے ڈائریکٹ اپروچ کے استعمال کرنا ہوتا ہے یا ڈیٹیکٹیو اپروچ کے استعمال کرنا ہوتا ہے اپنے میسج کو آرگینائز کرنے کے لیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کی آپ کا جو میسج کے جو مین آئیڈیا ہوتا ہے یا جو آپ لوگ ریکویسٹ وغیرہ کرنی ہے وہ آپ لوگ شروع میں ہی بتا دیتے ہیں اس کے بعد آپ نیسیسری ڈیٹیلز بتاتے ہیں اور آخر میں جب آپ میسج کو کلوز کرتے ہیں تو آپ جو بھی آپ لوگ ایکشن اگلے بندے سے کروانا چاہ رہے ہیں اس کا ایک کارڈیل سی سٹیٹمنٹ میں آپ لوگ اس کو بتا دیتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا ایکشن چاہیے اس میں آپ لوگوں کو کوئی سپیشل ٹیکٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی یا پرسویشن کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں یہ والا جو ڈائریکٹ ریکویسٹ جو بھی ہوتے ہیں جو کہ گوڈ نیوز کا جتنا بھی پلان ہوتا ہے اس میں جو استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی بلکل ویسی ایسی ہی ہوتی ہیں ریکویسٹ اگر کرنی ہو یا کوئی فیوریبل انفرمیشن یا کوئی نیوٹرل انفرمیشن اگر آپ لوگ نے اناؤنس کرنی ہو یا کوئی روٹین کی کوئی انفرمیشن ہے جو کہ ارگنیزیشن کے درمیان یا ارگنیزیشن کے اندر ایکسچینج کرنی ہو تو وہاں پہ اسی ڈائریکٹ یا ڈیڈکٹوی اپروچ کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جو ڈائریکٹ ریکویسٹ پلان ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ریکویسٹ کو یا مین آڈیا کو شروع میں بتا دینا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو گوڈ نیوز بتانی ہے تو اس میں آپ لوگوں کی جو بیسٹ نیوز ہے یا جو مین آڈیا وہ آپ نے شروع میں بتانی ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈائریکٹ ریکویسٹ پلان میں آپ لوگوں نے نیسیسری جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ آپ نے اسی لیے بتانی ہوتے کہ اگلا بندہ ایزی سے چیز کو سمجھ سکے چیز کو ایزیلی پڑھ سکے لیکن جو گوڈ نیوز والا جو پلان ہوتا ہے اس میں آپ لوگ جتنی بھی ڈیٹیلز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو آپ لوگ ایکسپلین کرتے ہیں کسی بھی ہیلپ فل میٹیریل کی مدد سے ٹھیک ہے ڈائریکٹ ریکویسٹ پلان میں جب آپ لوگ کلوز کرتے ہیں اپنے میسیج کو تو اس میں آپ آخر میں کوڈیل سی ایک ریکویسٹ کر دیتے ہیں کسی بھی سپیسیفک ایکشن کی اور جب گوڈ نیوز پلان ہوتا ہے اس میں آپ لوگ آخر میں پوزیٹیو بڑی خیر ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگ بتا دیتے ہیں اگر ضروری ہو تو ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ رہے ہیں کچھ لیٹرز بتائے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کی جس سمجھنے کے لیے ایز این اگزامپل تو میں آپ لوگ کو یہ نہیں کرواؤں گی نہیں آپ لوگ نے کرنا نہیں آپ لوگ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں لیٹرز بغیرے بتائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا نہیں آپ لوگ کو کہتے ہیں کہ لیٹرز بغیرے لکھ کے ہمیں بتائیں جو ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں میں جس آپ لوگوں کو وحی کرواؤں گی اچھا آگے چلتے ہیں اگر گوڈ ویل لیٹر جو ہوتا ہے گوڈ ویل لیٹر تب ہی سکسیسفل ہوتا ہے جب آپ کا گوڈ ویل لیٹر پڑھنے سے اگلا بندہ اچھا فیل کر رہا ہو ٹھیک ہے ایک تو آپ لوگوں کی گوڈ ویل لیٹر میں آپ خود اپنے لیٹر کو پڑھیں آپ خود دیکھیں کہ آپ اس لیٹر کے ریسیور ہیں آپ نے یہ لیٹر خود پڑھنے آپ کو کہیں سے ملا ہے تو وہ لیٹر پڑھتے ہوئے آپ خود اچھا فیل کریں اگر تو آپ خود اچھا فیل کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لیٹر پڑھتے ہوئے کوئی بھی بندہ اس کو اچھا فیل کرے گا ٹھیک ہے اگر تو آپ کا ریڈر جو پڑھنے والا جو بھی بندہ ہے وہ اگر بور ہو جائے گا یا اس کو لگے گا جو پڑھنے والا بندہ ہے اس کو آپ لوگ اپنے پڑھنے والا فیل کروائیں کیسے فیل کروا سکتے ہیں خود کو اور اپنی ارگنیزیشن کو بالکل بیٹران پر رکھتے ہیں اپنی ارگنیزیشن کے بارے میں بار بار بات مت کریں ویڈر کو یہ کنونس کریں کہ آپ نے لیٹر جسٹ انہی کے لیے لکھا ہے اپنے لیے اپنی ارگنیزیشن کے لیے نہیں لکھا ٹھیک ہے اس کے بعد جو بھی ریڈرز بغیرہ ہوتے ہیں اگر وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی پرسنل جو گوڈ ویشیز ہیں وہ صرف آپ اپنی سیلز کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں تو بھی آپ لوگ جو ریڈر ہے وہ کبھی بھی آپ کی بات کو اگری نہیں کرے گا یہ تو ہم لوگ نے ڈائریکٹ اپروچ میں دیکھا کہ اس میں آپ لوگوں نے کئر باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اب ہم لوگ آتے ہیں انڈائریکٹ اپروچ کی طرف اس کو ہم لوگ انڈیکٹیو اپروچ بھی بولتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کبھی کے بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا میسیج لکھنا پڑ جاتا ہے کہ جس کو پڑھنے سے یا اگلہ مددہ جس کو سننے سے اپسٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایسی سیچویشن میں آپ لوگ انڈائریکٹ پلان کا استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی آرڈینس کو پہلے کمفورٹ میں رکھیں ان کو آپ لوگ کمفورٹیبل فیل کروائیں آپ کے میسیج سے پہلے ہی آپ لوگ یہ شو کروا رہے ہوتے ہیں کہ آپ فیئر مائنڈڈ ہیں اگلے بندے کو آپ لوگ تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ بزنس کرنے کے لیے مزید ریڈی ہیں ان کے ساتھ لیکن کچھ اور ٹرمز ہیں فر اگزمپل اگر کسی نے کو بزنس کی آفر کیتی اب آپ یہ میسیج لکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بزنس نہیں کرنا چاہتے یا آپ کے کچھ ٹرمز اور کنڈیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں تو ایسے جو میسیجز ہوتے ہیں جسے اگلے بندہ افسرٹ ہو سکتے وہاں میں لوگ انڈیریکٹ اپروچ کا استعمال کرتے ہیں اس میں دو طرح کی چیزیں آگرتی ہیں یا تو یہ کہ اگر آپ لوگ اگلے بندے کو کوئی بیٹ نیوز بتانی ہے تو وہاں میں بھی آپ لوگ انڈیریکٹ اپروچ کا استعمال کرتے ہیں یا اگر آپ لوگ انہیں اگلے بندے کو پرسویڈ کرنا ہے جو پرسویسیف ریقویسٹ پلان ہوتے ہیں جس کو اگلے بندے کو آپ لوگ انہیں ریڈی کرنا ہوتا ہے کسی چیز کے لیے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ انڈیریکٹ پلان کا ہی استعمال کرتے ہیں اگر تو آپ لوگ بیڈ نیوز بتا رہے ہیں بیڈ نیوز اگر آپ نے بتانی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ انہیں ایک بفر بیان کرنا ہے بفر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جس میں اگلے بندے کو آپ لوگ پوزیٹیف فیل کروائیں اس کو پلیزنٹ فیل کروائیں اس کو تھوڑا سا آپ جو ہے نبو ریلاکس فیل کروائیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ بفر بفر کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں وہ ہم لوگ آگے چل کے پڑھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں لیکن اگر پرسکویسیف میسیج ہیں تو آپ نے وہاں پہ سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے اگلے بندے کی کھینچنی ہوتی اپنی طرف آپ نے یہاں پہ یوں ایٹیٹیوٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے آپ نے اگلے بندے کی بینیفٹ کے بارے میں بات کرنی ہے جب آپ لوگ اس کی بینیفٹ کے بارے میں بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کی توام تر اٹینشن آپ کی طرف ہی ہوں گی دوسرا جو سٹیپ ہوتا ہے اگر تو بیٹ نیوز ہے تو دوسرا سٹیپ میں آپ لوگوں نے ایکسپلینیشنز دینی ہے آپ نے ریڈر کو اس کا بینیفٹ بتانا ہے آپ اگر کوئی نیگیٹیو ڈیسیجن اس کو بتانے جا رہے ہیں تو اس کی پیچھے کیا ریزنز ہیں آپ لوگوں نے وہ ریزنز بتانے ہیں لیکن اگر پرسکویسیف میسیج ہے تو دوسرا میں آپ لوگوں نے اگلے بندے میں انٹرسٹ پیدا کرنا ہے آپ ذرا دوارہ ڈیٹیل میں چیزیں بتائیں سائیکلوجیکلی اگلے بندے کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اس طرح اگر بیٹ نیوز ہے تو بیٹ نیوز اگر آپ لوگ دینے جا رہے ہیں تو تیسرے سٹیپ میں آپ لوگوں نے اپنا ڈیسیجن بتا دینا ہے لیکن بڑا ہی آپ لوگوں نے ٹیٹ فل مینر میں بتانا ہے ایکسپریس کر دینا ہے کہ آپ لوگ کلیرلی اس بات سے انکار کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوگوں کا پرسویسیف میسیج ہے تو تیسرے سٹیپ میں آپ لوگوں نے ڈیزائر یعنی کہ خواہش کے بارے میں بتانا ہے اپنا جو آپ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگلے بندہ یہ کام کرے گا تو اس کو یہ فائدہ ہوا جو آپ لوگوں نے اٹینشن میں اور انٹرسٹ میں دعویٰ وغیرہ کر دیا اس کو پروف کرنے کے لیے اپنا کوئی کلیم وغیرہ آپ لوگ دے ٹھیک ہے سوری کلیم کو پروف کرنے کے لیے خود کوئی ایویڈنس وغیرہ آپ لوگ اس کو دیں اسی طرح سے جو بیڈ نیوز ہوتی ہے اس میں آپ لوگ آخر پر ہیلپ فول سا ایک فرنڈی سا ایک پوزیٹیف سا ایک گوڈ ویل سٹیٹمنٹ لکھ دیں اور لیکن اگر آپ لوگوں کا میسیج پرسویسف میسیج ہے تو اس میں آپ لوگوں نے ایکشن بتانا ہے کہ جو کام آپ لوگ کروانا چاہ رہے ہیں وہ اگلے بندے کو بتا دیں جو پرسویسف میسیجز ہوتے ہیں اس میں ایڈا ٹیکنیک کے استعمال کے جاتا ہے ایڈا کا مطلب ہے اے آئی ڈی اے اے فور اٹینشن اس کے بعد آجاتا ہے انٹرسٹ اس کے بعد آجاتا ہے ڈی یعنی دی فور ڈیزائر آخر پہ آجاتا ہے اے اے فور ایکشن ٹھیک ہے اچھا اب ہم لوگ بات کرتے ہیں بفر کے بارے بفر ہوتا کیا ہے وہ سٹیٹمنٹ جس کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پڑھنے والے کو کسی پوزیٹیف فریم آف مائنڈ میں لے کے آنا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں بفر بفر کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں ایٹ ٹائپس ہیں یہ آپ لوگ مجھاہد رہتے ہیں کہ کتنی ٹائپس ہیں ایٹ ہیں کون کون سی ہیں ایگریمنٹ اپریسییشن ایشورنس کمپلیمنٹ کوپریشن فیرنیس گوڈ نیوز انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگ ایگریمنٹ کے بانے بات کرتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے بفر میں کوئی ایسا پوائنٹ بتائیں جس میں آپ اور آپ کا ریڈر دونوں ہی ایگری کرتے ہیں دونوں کا ہی جو پوائنٹ او ویو ہے وہ بلکل سیمیلر ہو اس کے بعد جو دوسرا بفر ہوتا ہے اپریسییشن کا یہ وہی ہوتا ہے کہ آپ اگلے بندے کو اپنی سٹیٹمنٹ میں تھینکس بول رہے ہوں کوئی بھی چیز ریسیف رنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرا جو بفر ہوتا ہے کوپریشن کا یعنی کہ آپ کو ایسی سٹیٹمنٹ لکھیں جس میں آپ لوگ اگلے بندے کو یہ بات کنوے کر رہے ہیں کہ آپ اس کی ہیلپ آؤٹ کریں گے جتنی ہو سکی آپ اس کی ہیلپ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھا جو ٹرائک ہوتا ہے بفر کا وہ ہوتا ہے فیرنس والا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی سٹیٹمنٹ دیں جس میں اپنے پڑھنے والے کو یہ یقین دلائیں کہ آپ نے ایک بڑی ہی بڑی ہی آپ نے تمام پر مسئلے کو آپ نے کنزیڈر کیا ہے اس کو آپ لوگ انہیں اگزیمن کیا ہے دیکھا ہے اس کے بعد آپ منشن کریں کہ ہم نے اس مسئلے کی اوپر یہ والے ایکشنز بھی لیے ہیں وہ بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں تو یہ والا جو بفر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فیرنس بفر اس کے بعد ایک گوڈ نیوز بفر ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو ایسی سٹیٹمنٹ لکھنے جس میں آپ اپنے میسیج کو وہ حصہ آپ شامل کر دیں جو کہ سب سے زیادہ فیوریبل ہو اس کے بعد ایک بکفر ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ یعنی کہ آپ یہ بتائیں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں جس میں آپ اگلے پڑھنے والے کو یہ بتائیں کہ آپ اس کے گولز کو اور ان کی نیڈز کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بفر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ کے لاغن کے حوالے سے بھی شورت کے حوالے سے اور آپ لوگوں کے ایم سکیوز کے حوالے سے بھی جب بھی آپ لوگ بفر لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ انہیں کچھ چیزوں کو آوائیڈ کرنا ہوتا ہے تین چیزوں کو آوائیڈ کرنا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں جو پنک ہیڈنگز ہیں یہ آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھ لیجی گا اور باقی جو کچھ میں بولوں گی وہ آپ لوگ کو کنسیپٹ ہے وہ آپ لوگ انہیں کنسیپٹ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اچھا سب سے پہلے تو آپ لوگ نے اپنے بفر میں نو نہیں کہنا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ لوگ شروع میں ہی نو بول دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اگلے بندے کو آپ کی جو بتائی ہی نیوز بہت ہی انپلیزنٹ لگے گی ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ باقی جتنا بھی میسیج اگلے بندہ پڑے گا وہ اس کا نیگیٹیبلی ہی ریاکشن وغیرہ دے گا چاہے آپ لوگ جتنا بھی ریزنیبل اور اپنا میسیج لکھا ہو دوسری آپ لوگ جو چیز آوائیڈ کرنے ہوتی ہے وہ آپ لوگ نو ایٹ آل ٹون کو آوائیڈ کرنا ہوتا ہے یعنی آپ اس طرح کی فریز کو استعمال مت کریں کہ آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیئے آپ کو اگلے بندے کو یہ مت بتائیں کہ آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیئے نو ایٹ آل ٹون ہے نا اگر آپ لوگ ایسے لکھیں گے تو ایسے 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 کریں گے کہ آپ نیگیٹیو ریس دیرے ٹھیک ہے تو وہ پوری کی پوری میسیج کو ریسیسٹ کریں گے وہ کبھی بھی ایکسیپ نہیں کریں گے اس کے بعد پاس جو آپ لوگ نے بات کو آوائیڈ کرنا ہوتا کہ آپ لوگ نے بفر کی اندر بہت لمبی لبی الفاظ نہیں چھوڑ لبی لبی فریز یا irrelevant phrases یا sentences کو آپ لگ لکھنا 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 کہ لکھنے ہمیں لیٹر ریسیف ہوا یا لیٹر آپ ریکویسٹ کے ریپلائی کو آوائیڈ کرنا سوری آپ لوگ نے نہیں بول جب آپ لوگ سوری بول گ تو آپ جتنے بھی explanations آپ دے رہے ہیں آپ ساری کم سور پھنا شروع ہو جائیں گی پھنی آپ لوگ بفر زیادہ لمبا نہیں ہو چاہیے جو بہت بہت شورٹ سا ہو بری سا ہو چاہیے جو آپ لوگ کو بھی سمجھ آئے آپ لوگ کے آرڈینس کو بھی سمجھ آئے ٹھیک ہے اور ایگری ہو جائیں آپ لوگ کی آرڈینس ہے بزنس کی جتنی بھی ڈرمز کو پروسی کرنے سے پہلے اچھا اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں یہ آپ لوگ یہاں پر کچھ filling بلینگ ہیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں یہ پہلے لوگ کی اچھے پریکٹس بھی ہو جائے اور لوگ کے لانگ پسنر میں بھی فلنگ بلینگ اس طرح کی آج آتی ہیں تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جتنی بلائن لکھی ہوئی یہ پڑھتے ہوئے اگلے بندے کا ریاکشن کیا ہوگا پلیز ہوگی خوش ہوگی نیوٹرل 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 ہوگی نا ہی دکھ ہوگا یا تھوڑا بہت انٹرس کوش ہو کروائیں گی اور آپ نے بتانا کہ یہاں پہ آپ کو کس اپروج کا استعمال کرنا چاہئیے آچھا تو ریزرویشن ریزرویشن بھی مطلب ہے کہ آپ اپنا ہوتیل ہے بندے نے اپنا کمرہ بک کروایا ہے تو آپ اس کو کنفرم بنا چاہئے کہ ہاں بھئی آپ کمرہ ہم نے بک کر دیا ہے یہاں پہ اگلے بندے ریاکشن کون سا ہو سکتا ہے پلیز یعنی وہ خوش ہو ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ جو نیوز ہے یہ گوڈ نیوز ہے تو یہاں پہ آپ کون سا استعمال کریں گے ڈائریکٹ اپروچ کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے اس کے باتے تو ریفیوز اور ریکویس فور کردی کسی نے آپ سے کرزہ مانگ کے انکار کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے انکار سنگی اگل بندہ تو ناخوش ہوگا ڈس پلیز ہوگا اس لئے آپ یہاں پہ کس اپروچ استعمال کریں گے ان ڈائریکٹ اپروچ کا آپ استعمال کریں گے اسی طرح سے آپ ایک براؤچر سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو کلائنٹ نے مانگا تھا تو وہاں پہ جو ریکشن ہے وہ کون سا ہوگا بس تھوڑا بہت ہی انٹرسٹ ہوگا کسی اپ چیز مانگی آپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ اپروچ کو بھی ڈائریکٹ اپروچ ہوگی آپ یہاں پہ استعمال کریں گے اس کے بعد آگے آپ لوگ آگے ہے کہ ایک نیا کر رہے ہیں کہ وہ کی بات کو مانی اس کے بعد کسی نے آپ کو سپیچ کو انویٹیشن دیا آپ اس کا انکار کرنا چاہ رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ اگلے بندے کا ریاکشن ہوگا ناخوش ہوگا اگلے بندہ تو یہاں پہ آپ لوگ کون سے استعمال کریں گے انڈائریکٹ اپروچ کا استعمال کریں گے ایک بڑا آرڈر دیا کسٹمر نے آپ اس کو تھانک بولنا چاہ رہے ہیں اب وہ دے کہ اگلے بندہ لٹل انٹرس شو کرے گا تو یہاں پہ آپ لوگ اپنا اپروچ جو ہے ڈائریکٹ اپروچ کہیں آپ لوگ استعمال کریں گے یعنی کہ اس میں آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں میکزین میں ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ دے گی تو یہاں پہ اگلے بندے کا جو ریاکشن ہو سکتے وہ کوئی بھی ہو سکتے ہو سکتے وہ تیار بھی ہو سکتے وہ نیوٹرل بھی ہو سکتے کہ آپ لوگ اپروچ کون سی پرسویسی اپروچ استعمال کریں گے کیونکہ آپ اگلے بندے میں ان ٹرس کرنا چاہ رہے ہیں to replace a defective product آپ لوگ نے کوئی defective product کو replace جو یہاں پہ آپ ریاکشن ہوگا وہ کون سا ہو سکتا ہے وہ نیوٹرل بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ نے کمپنی سے کچھ چیز مگوائی اپ لوگ اس کو جو بیش جانے واپس تو ضائع سی بات نیوٹرل ہی ہوگے لیکن وہ آپ لوگ کی help out کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ اپنی approach کو direct approach کو ہی رکھیں گے جب بھی ان claims وغیرہ کرنی ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ direct approach استعمال کرتے ہیں to reject a job applicant ایک job applicant رہے ہیں تو یہاں پہ اگلے بندے کا reaction وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے little interest بھی ہو سکتا neutral بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ جو آپ لوگ approach کا استعمال کریں گے وہ persuasive approach کا استعمال کریں گے تاکہ اگلے بندہ آپ لوگوں کو information provide کرنے کے لیے تیار ہو جائے بلکہ یہاں پہ persuasive کے بجائے یہاں آپ لوگ direct کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں اگلے بندے کو اپ لوگ انہیں advertisements دیکھیں تو آپ اس کے بارے میں information حاصل کرنے ساتھ اگلے بندہ خوش ہوگا آپ کے اپنی product ہے اپ product کے پارے میں کوئی بندہ پوچھتا پہ کیا کرنا ہے compromise کرنا ہے یعنی کہ اگلے بندے نے آپ کو لیٹر لکھا آپ لوگ کو کسی بھی چیز کے اندر کو بھیجوائی تھی ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ جو ہے نا وہ جو ہے وہ compromise کرنا چاہرے اس adjustment کی اوپر تو یہاں پہ اگلے بندے کا reaction neutral بھی اگلے پیسے لینے ہے لیٹر لکھ رہے ہیں تو اس میں بھی کیونکہ آپ لوگ اگلے بندے کو persuade کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ پرسوییسی اپروچ کے استعمال کریں کہ اگلے بندے کا reaction neutral ہوگا اس کو خوشی نہیں آنا چاہیے نہ ہی خوشی ہونی چاہیے پیسے مانگ رہے اگلے کانگراجیلیٹ آپ former class میں اٹھونا promotion اپ پرانی کلاس میں اٹھو promotion ہوئی ہے تو آپ لوگ اس کو مبارک بات دینی ہے تو اگلے بندے کا زاہر ریکشن وہ خوش ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ لوگ یہاں پہ direct approach کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے اگلے جو ہمارا lecture نمبر 20 ہوگا اس میں مزید inquiries و general requests کے بارے میں بات کریں کہ آج کے جو اگر سارے filling the blanks اگر آپ کو سامجھ میں آتی ہیں آپ خود اس کو solve کرنے کے قابل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لائچ کو بہت اچھے طریقے سے سامجھ آئے باقی انشاءال آگے لیکچے میں ملاقات ہوتی ہے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا مجھے بھی دعا یاد رکھی گئے شکریہ شکریہ شکریہ